اسلام علیکم پرشی دفعہ ہماری بات ہوئی تھی پریزی پریزنٹیشن کے بارے میں اور ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی ورک لائف بیلنس پہ اسی پریزنٹیشن کو ہم آگے لے کر جاتے ہیں اور آپ کو اور بتاتے ہیں کہ پریزی پریزنٹیشن کے ساتھ ہم اور کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ سکرین پر دیکھئے تو یہ وہی سکرین ہے جو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہم نے اس کی جو لکھنا تھا وہ ہم نے دکھایا چھوٹا چھوٹا لکھا ہے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے صرف ہائیلائٹ کیا ہے main issues ہائیلائٹ کیے ہیں the english is simple it is sweet اور short ہے to the point ہے ہماری جو headline ہے وہ بتا دیتی ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو subtitle ہے وہ تھوڑا سا اور focus کرتا ہے کہ یہ جو بڑا سا topic ہے اس کے اندر within that ہم کس چیز پر focus کر رہے ہیں اور پھر جو ہمارے arguments ہیں دونوں side کے وہ ہم نے بتائیں پچھلی سلائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک ہی canvas پہ کام کر رہے تھے ایک اور طریقہ جو ہے اس پہ کام کرنے کا وہ ادھر ہے کہ ہم page by page بھی جا سکتے ہیں کہ اگر ہم page 2 کو کلک کرتے ہیں تو یہ والا area زوم ہو جاتا ہے 3 کو کرتے ہیں تو یہ والا ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم 5 پہ آ جاتے ہیں اور 6 پہ آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں if you spend time with your family you will get their support تو یہ ہم basically کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ family کے ساتھ time گزاریں گے تو آپ کو support ملے گی and we had said this last time as well اور پھر ہم 7 پہ آتے ہیں تو واپس zoom out ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی basic slides تو ہم نے بتا دی ہیں بنا دی ہیں اب اس کو تھوڑا سا jazz up ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم اس میں تصویریں add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تصویریں بھی add کر سکتے ہیں symbols and shapes بھی add کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو اگر کوئی reference ویڈیو ہے آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی add ہو جاتی ہے آپ نے اگر کچھ اور save کیا ہے arrows pointing here and there those can be drawn in lines draw ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں highlight ہو سکتی ہیں music ڈال سکتے ہیں آپ voice over ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کھڑے ہو کر اگر presentation نہیں دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ presentation خود بخود ایک auto طریقے سے ایک آواز کے ساتھ چلتی چلی جائے تو آپ voice overs بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور files attach کرنی ہو یا اگر آپ powerpoint کے ساتھ mix کرنا چاہ رہے ہو تو یہ سارے options یہاں پر موجود ہیں اس slide کے لیے ہم تھوڑی سے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو jazz up کرتے ہیں images کے ساتھ پہلی ہم image لیتے ہیں work کی اور وہ یہاں place ہو جاتا ہے تھوڑا سا time لگتا ہے اس کو process کرنے میں اس کو اگر ہم دیکھیں جی ہم نے اس side میں ڈالنا ہے but اس سے پہلے ہم آپ کے پاس جو options آتے ہیں وہ replace کی بھی آتے ہیں اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں جی یہ image نہیں کچھ اور چاہیے تو you can replace your image image کو اگر آپ نے crop کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے اس کے environment کو اس حساب سے کرنا ہے effects اگر ڈالنا ہے تو ہم یہ بھی تھوڑا سا explore کر سکتے ہیں کہ Prezi جو ہے آپ کی image کو مختلف effects بھی دیتا ہے enhance کے بھی ہو سکتے ہیں آپ high definition illuminate کر سکتے ہیں color files دے سکتے ہیں اور جو اس کے different color effects آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں obviously اگر آپ social media بھی دیکھ رہے ہوں گے یا استعمال کرتے ہوگے تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ powerpoint پہ بھی موجود ہیں ادھر بھی available ہیں اس کا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے frames بھی you can also frame it آپ کہتے ہیں کہ جی we want to put frames around it this option is available with powerpoint as well but ہم اس میں سے کچھ بھی چوز نہیں کر رہے ہیں we just want to put in a simple image اب ہم اس کو resize کرتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں so that it fits into our shape اور ہم اس کو یہاں پر place کر دیں گے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اب obviously work site پہ اگر ایک تصویر ڈالیے تو ہمیں home پہ بھی ڈالنی چاہیے family کے لیے تو ہم ایک اور insert کرتے ہیں تصویر image select کرتے ہیں اور ہم دوسرا والا جو ہمارا balance ہے اس کو family کے ساتھ ہم balance کر دیتے ہیں and i will show you in a bit کہ اس کو ہم اسی طرح چھوٹا اور چھوٹا کریں گے تاکہ وہ bubble کے اندر اب اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی چھوٹی سی لگتی ہمیں but when we zoom in تو ہمیں جب یہ zoom out کرے گی تو آپ کو تصویر زیادہ واضح طور پر نظر آ جائے گی اسی طرح اگر ہم دوسری سائیڈ پہ zoom out کرتے ہیں تو ہمیں تصویر واضح طور پر نظر آ جاتی ہے and there's a lot more ایک دفعہ آپ prezik کرنا شروع کریں گے اس کے ساتھ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اور بھی اس کے aspect نظر آئیں گے ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں اس کو customize ہے کہ آپ کے پاس جو color palette ہے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جو آپ کے background ہیں آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں سارے جو choices ہیں آپ جو اس وقت existing theme ہے اس میں آپ اور زیادہ اس کو jazz up کر سکتے ہیں جو path ہے اس کو بھی آپ edit کر سکتے ہیں یہ چیز میں میں آپ کو دکھا اس وقت وہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ path جو ہے zoom in zoom out کا وہ کس path پہ ہے یہ paths بھی آپ edit کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کس side پہ اس کو zoom کرنا ہے کس side پہ zoom نہیں کرنا center کرنا ہے نہیں کرنا تو اس طرح آپ کے پاس یہ تھوڑی سی flexibility ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو area ہے یا جو prezik کی presentation ہے اس کو آپ تھوڑا سا jazz up بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے بھی دکھا سکتے ہیں جن چیزوں پہ آپ emphasis ڈالنا چاہتے ہیں جس size پہ ڈالنا چاہتے ہیں change in colors کے ساتھ but for us چونکہ ہم لکھنے کی بات کر رہے ہیں اور prezik presentations کو لکھنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے powerpoint کے حساب سے یہاں پر دیکھا ہوگا یہاں پر لکھنے کی space کم ہوتی ہے اس لئے آپ کو بہت تھوڑا لکھنا ہے to the point لکھنا ہے اور ایسی چیز لکھنی ہے جو کہ آپ کے لیے آپ کے presentation کو اور context دے یا highlight کرے کوئی چیز so that is how the creative audio, visual plus audio, visual and text interrelationship plays within Prezi presentations thank you so much